بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی لیپیہ ویزو کے متعلق ایک بوڈ نیوز ہے خاص کار میرے پاکستانی بھائیوں کے لیے آپ کو پتا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے ویزے ویزڈ ویزے اور عمرے کا جو نوے دن کا ویزا ہوتا ہے وہ پاکستان کی نسبت پہلے اوپن ہو چکے تھے پاکستان کا بات میں ہوا تھا اور ابھی الحمدللہ پاکستان کے متعلق ایک اور بوڈ نیوز ہے یہ سعودی ویزو کے رحاظ سے سب سے بہلے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں بھائی یہ بات کر دوں کہ دیکھیں میں ویزو کا کام نہیں کرتا بہت سے بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو سعودی اور عربیہ سے ریلیٹڈ تو آپ ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں لیکن ویزو کا کام نہیں کرتا میں ویزو کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکن بھائی میں ویزو کا کام نہیں کرتا ویزو بائی نہیں کرتا ویزو سیل نہیں کرتا حالانکہ میرے پاس بیشمار ایجنٹ ہے جو بولتے ہیں بھائی ہم سے ویزو لے لو اتنے کا لے لو آپ کو پاکستانی روپے کے حساب سے پچاس ہزار ایک لاکھ بچے گا ایک ویزو کے پیچھے نہیں یاد دیکھیں یہ کام ہی بہت میں بولتا ہوں کہ اس میں رسک والی بات ہوتی ہے اگر کسی ایک بندے کے ساتھ بھی کوئی کسی قسم کی مسٹک ہوگی بھائی سارا کلیم بلیم ہمارے اوپر آئے گا تو بہرحال جی میں آپ کو صرف ایک گوڑ نیوز بتانا چاہتا ہوں پاکستانی ویزو کے مطالق ورک ویزا سعودی لیبیہ کا ورک ویزا عمرہ ویزا عمرہ ویزا تین مہینے کا اس کو آپ وزر ویزا بول سکتے ہیں وزر ویزا ایک سال کا اچھا وزر ویزا آپ تین ماہ کا لے سکتے ہیں تین ماہ کے بعد اس کو آپ ایکسٹینٹ کروا سکتے ہیں مزید آپ نے تین ماہ اس کو بڑھانا ہے تو وہاں پر اس کی فیس ہے بھائی دو سو ریال پر منت کے حساب سے اگر مثال کے طور پر آپ ایک سال کا وزر ویزا لیتی ہیں تو پھر آپ کو وہ جو آپ تین ماہ کے بعد بڑھانا چاہتے ہیں وہ بڑھانا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جی ایک سال کا وزر ویزا لیکن ایک سال کے وزر ویزے میں میں پہلے بھی کسی ویڈیو بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کو ہر تین ماہ کے بعد بھائی ایکسٹ ری انٹری کرنی لازم ہوتی ہے یعنی کہ ہر تین ماہ کے یعنی کہ تین ماہ ایکسپائر ہونے سے پہلے نبی دن ختم ہونے سے پہلے آپ کو دو چار دن پہلے بھائی ایکسٹ ری انٹری کرنی ہے آپ پاکستان چلے جائیں آپ دوبائی چلے جائیں آپ امریکہ چلے جائیں وہ آپ کی مرضی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ٹھپا لگنا چاہیے ایکسٹ کا اور انٹری کا بس ہر تین ماہ کے اندر پھر ایک سال والا ویزر ویزا وہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ انلیگل ہو جاتے ہیں آپ ڈیپوٹ ہوں گے اگر آپ ایکسٹ ری انٹری کرنے کے بغیر رکھے تو سعودی ریبیا میں تین ماہ ہاں آپ رکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ویسے تین ماہ کا ویزا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں آپ مرضی کا ویزا بھی لے سکتے ہیں ویزر ویزا بھی لے سکتے ہیں بعد میں ایکسٹینڈ کروانا ہو ویزر ویزا تو آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی تکوا سکتے ہیں فیملی وغیرہ اگر کسی بھائی نے بلوائی ہوئی ہے تو وہ ان کو ایک ماہ اور اکھنا چاہتا ہے ایک ماہ کے فیس پہ کرے مکتب سداد یا جوازات چلے جوازات کے بعد مکتب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں بندے میں بولتا ہوں اتنی گہری انفرمیشن آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا یقین مانیں تو انشاءاللہ جلد ویزر کروں گا جوازات کو اور آپ کو وہاں سے لائی ویو بھی دکھا دوں گا وہاں کسی بھائی سے بات کر لیں اپنی زبان کا بندہ ڈھونڈ لیں بنگالی ڈھونڈ لیں پاکستانی ڈھونڈ لیں اس سے بات کر لیں وہ آپ کو بتا دے گا جتنی فیس لگے گی یہ میں لوں گا بس اس سے کام کروا لیں اچھا جی اس کے بعد ورک ویزر کے مطلق دعا آپ کے پتہ وہ تو لاکھوں لگتے ہیں ابھی ہاں دو چار لاکھ کا جو بندہ ویزر بولتا ہے سعودری ایبیہ کا وہ بھائی فیک ہے فیک سے مراد یہ ہے وہ کمپنی بیکار ہوگی آپ کو سیلرین دے گی آپ کے ایک عامل لگائی کہ آپ زلیل ہو جائیں گے ہاں جو اچھا ویزر سعودری ایبیہ کا ہے وہ پانچ لاکھ پلس میں ہی ہے میں تو یہ بولوں گا شاید دس لاکھ کے رونڈ میں بھی مل جائے جس میں اچھا اچھے سے مراد یہ کفیر آپ کا اچھا ہوگا آپ کو کام باہر آپ ازاد کر سکیں گے آپ کو کفیر ٹینشن نہیں دے گا آپ بہتر طریقے سے اپنا رزق کما سکیں گے اچھا جی پاکستانیوں کے مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی پاکستانی مثال کے طور پر دو میہ بیوی ہیں یا ایک آپ خود ہی اکیلے طور پر جانا چاہتے ہیں تو آپ بھائی سعودری ایبیہ آپ بھی ویزر کے طور پر بھی جا سکتے ہیں پہلے یہ نہیں تھا پاکستانیوں کے لئے مثال کے طور پر آپ تین ماہ کا عمرہ ویزا لے کر چلے جائیں آپ تین ماہ کا ویزر ویزا لے کر چلے جائیں آپ ایک سال کا ویزر ویزا لے کر چلے جائیں لیکن ایک سال کا ویزر ویزا کے لئے لازم ہے کہ آپ کو وہاں پر کوئی کفیل وغیرہ ہو وہ آپ کو ویزا ایشو کر دے وہاں سے جاری کر دے آپ کا ویزا اور آپ ویزا لیں ایک سال کا اور وہاں پر چلے جائیں اسی بندے کے ساتھ آپ ایک سال کام بھی کر سکتے ہیں بشرتے کہ ہر تین ماہ کے بعد آپ کو ایکزر ری انٹری کرنی لازم ہوگی یہ بھی اپنے ذہر میں لکھئے گا اسی بندے کے ساتھ بھائی آپ ایک سال کام بھی کر سکتے ہیں یا آپ کا کوئی بھائی دوستہ خباب ہے وہاں پر اپنا بزنس ہے وہ ویزا نکال سکتا ہے وہ ویزا نکال رہے اس صورت میں بھی بھائی آپ اس کے ساتھ جا کر اس کی ہیلپ کروا سکتے ہیں آپ سعودیلہ بے میں کہیں بھی گھومیں آپ کو کوئی تینشن نہیں ہے آپ کے پاس بقاعدہ ویزا ہوگا اس ویزے کے اوپر آپ عمرہ کریں بھائی اور زیارتیں کریں مدینہ شریف کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس ویزے کے اوپر یعنی کہ کوئی بھی ویزا یا عمرہ ویزا ہے اس کے اوپر آپ بھائی حج نہیں کر سکتے اور نہ ہی باہر کام کریں گے باہر کام کرتے ہوئے آپ پکڑے جائیں گے تو بھائی آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا